اسلام فور آل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشنز اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزکاللہ خیر ہم نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا کہاں بھیجا تھا بابل شہر میں بیبلون کے اندر عراق میں حاروت اور ماروت کو وہ کیا کرتے لوگوں کو وہ جا کر وہاں جادو سکھا تھے کون سکھا تھے جادو حاروت اور ماروت آپ کہیں گے رہے جادو تو پھر اللہ نے بھیجا ہاں اللہ نے بھیجا کیوں یہ آزمائش تھی اس خوام کے لئے ہر خوام پر اللہ نے الگ الگ آزمائش تھی ان کے لئے آزمائش تھی تو وہ کسی کو سکھاتے اور یہ کہتے ہم سکھاتو رہے ہیں لیکن ہم فتنہ ہے آزمائش ہے فلا تکفر کو فرمت کرنا لیکن لوگوں نے ان سے جادو سکھا اور کیا کیا میہ اور بیو میں درارے ڈالنے لگی اور اس زمانے کے شیعتین نے جادو سکھا اور سلیمان علیہ السلام کی افعاد کیا کیا ملوم آپ کو چونکہ سلیمان علیہ السلام نے ان پر حکومت کی ان کو بہت بغض تھا سلیمان علیہ السلام سے مومن نکافر جنوں کو اللہ نے تاخر دیتی نا سلیمان تو انہوں نے اپنی نفرت اور بغض اور بدلہ نکالنے کے لئے کیا کیا جب سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اس لاتھی کے سہارے اور کام لیتے رہے ان سے حالانکہ آپ کا انکخار ہو چکا تھا پھر زمین سے ایک کیڑا دیمک نکلی جب وہ لاتھی ٹوٹی تو آپ گرے تو لوگ معلوم آرے سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس سے ایک بات بات چلتی جنوں کو علم غائب نہیں ہوتا سلیمان کھڑے تھے لاتھی کے سارے ان کو لگا زندہ اور کام کرتے رہے جب وہ گرے تو جنوں کو کوفت ہوئی کہ سلیمان نے آپ کو تو گھما دیا زندگی میں تو چلائے چلائے مرنے کے بعد بھی گھما دیا بدلہ لینے کے لئے کیا کیا معلوم آپ نے بدلہ لینے کے لئے سلیمان نے صلی اللہ علیہ السلام کے تخت کے نیچے صندوق دیا اس صندوق میں لیا کہ جادو کی کتابیں لکھی جنہوں نے رکھ دی شایتی نے رکھ دی اور کہا لوگوں سے لوگوں تم کو معلوم ہے سلیمان ہم پہ کیوں اتنا ہاوی تھے بھاری تھے تسلط تھا ہم پہ کنٹرول تھا لوگوں نے کہا کیوں یہو جیوں نے کیا واما کفرہ سلیمانہ سلیمان نے کفر نہیں کیا جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا سب کیا ہے کفر اسلام سے ان کا واما کفرہ لفظ کفرہ سلیمانہ ولیکن شایتین و کفر یو اللیمون الناس سہر لوگوں کو جادو سکھا کر انہوں نے جو کیا کیا کفر کیا وہ زمانے میں آزمائش تھا لیکن سلیمان اسلام کے طرف کیسے منصوب ہوا اس طرح سے اور سلیمان